جب ہم پاکستان میں جنرلزم کی بات کرتے ہیں اور اس کا کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ تو دیکھا جاتا ہے کہ پاکستانی جنرلسٹ بھی دنیا بھر میں جو ہے وہ اپنا نام بنا رہے ہیں اور اسی طرح کی ایک پرسنیلٹی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سارا زمان آوارڈ ویننگ جنرلسٹ ہیں تینکیو سو مچ آپ کے وقت کا اور آج ہم باتشت کریں گے کچھ تھوڑی سی جو آپ کا جنرلسٹک کریئر ہے اس کے حوالے سے اور کمپیریزن کریں گے کہاں سے سٹارٹ کیا پاکستان کے آپ شہری ہیں یہی سے آپ کی گرومنگ ہوئی یہاں پر ہی آپ نے سٹڈی کیا اور ماشاءاللہ کمپیٹ کر رہی ہیں آپ دنیا کے بڑے صحافیوں کو وائس آف امریکہ کے ساتھ آپ ہیں ویو تری سکسٹی آپ ہوسٹ کر رہی ہیں اسی طرح سے بڑے زبردست پروگرامز آپ نے پاسٹ میں بھی کیے تو سٹارٹ کہاں سے تھا آج خود کو کہاں دیکھتی ہیں سٹارٹ میں ہمیشہ لوگوں کو جو مجھ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو مجھے اس کا جواب دیتے ہیں ہنسی اس لیے آتی ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری کامیابی کے پیچھے ایک ناکامی ہے اور وہ ناکامی یہ تھی کہ جب کالج میں میں نے فرنچ کو لیا ایس این آپشنل سبجیک بی اے کے ضرورت ہوتی تھی تو میں کچھ فرنچ میں اتنی اچھی چل نہیں سکی اور دوسرے تیسرے ہفتے ہی میں خاصی بیزار ہو گئی تو اس وقت میں نے جب اپنی فرنچ سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم جنرلزم میں آ جاؤ کیونکہ مجھے ٹی وی دیکھنے کا بہت شوق تھا اب بھی میں بہت شوق سے ٹی وی دیکھتی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا آپ جنرلزم پر کلاس میں آ جائیں وہاں میں گئی وہاں میری خوش قسمتی یہ تھی کہ ٹیچر بھی بہت اچھی تھی اور پھر شروع کے یہ کچھ ہفتوں میں وہ ہمیں پی ٹی وی اور کچھ اخبارات کے دفتر میں لے گی تو جب وہاں میں نے جا کے دیکھا لوگ کو کام کرتے ہوئے جیسے اخبار کے دفتر میں لوگ بلکل سر جگھا ہے ٹھک 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 ٹھائپ ٹھائپ رائٹر پر کام کر رہے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے وہ آواز ایک میوزک کرتی ہے بلکل وہ آواز ایک میوزک کرتی ہے وہ موہ مجھے فیل ہوا گیا ہے یہ وہ چیز ہے جو ٹی وی کا بھی میرا پیشن اور کچھ کنسٹرکٹیو کرنے کا جو شوق ہے اس کو ملا سکتی ہے اس کا ایک اچھا ملاب ثابت ہوگی تو بس وہاں سے پھر میرا یہ انٹرسٹ ڈیویلپ ہو ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے پھر جانللزم کی پڑھائی یہاں پہ تو کنیٹ کالج میں میں پڑھ رہی تھی تو ظاہر ہے وہ کہہ لیں لیکن وہ آپشنل سبجیک تھا تو بہت ڈیپتھ میں یہاں تو نہیں پڑھا لیکن وہ جو ایک جھلک مل گئی کہ یہ دنیا کام کیسے کرتی ہے اس نے مجھے اتنا زیادہ انسپائر کیا کہ پھر میں نے جب باہر تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس میں میں نے یہی اسی سبجیک کے حوالے سے دیکھا کہ کہاں اچھا پڑھایا جا رہا ہے کہاں پہ اچھا پریکٹیکل ایکسپیرینس مل سکتا ہے اور پھر اسی کو میں لے کے آگے پاکستان میں جنرلزم اور امریکہ جیسے ملک میں جنرلزم جو کہ ایک ڈیویلپ کنٹری ہے اور یہاں پر بہت سے مسائلیں ڈیفینیٹلی وہاں بھی ہوں گے کمپیریزن کرتے ہوئے کیا چیزیں آپ کو سیم لگی کیا چیزیں ڈیفرنٹ لگی کیا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ہماری جو سٹائل آف جنرلزم ہے اس میں ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ ملکوں سے بزادہ مجھے لگتا ہے کہ جو ادارے ہیں ان سے بہت فرق پڑتا ہے اور اداروں کو کون گائیڈ کر رہا ہے اور ان کی تھنکنگ کیا ہے وہ چیز بہت میٹر کرتی ہے اب وائس آف امریکہ میں میری گوڈ لگ یہ ہے کہ ہم پروفٹ ڈریون نہیں ہیں ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ جی ریٹنگ آئے گی یا نہیں آئے گی تو جب آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی تو پھر آپ بہت سے ایسے ٹاپکس کو بھی اٹھا سکتے ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ شاید بہت ہٹ نہیں ہوں گے لیکن پبلک کے لیے جاننے بہت ضروری ہیں دوسرا یہ ہے کہ کونسٹنٹ ٹریننگز ہمیں بہت ٹریننگ وہاں پہ ملتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو کوئیسٹن کرنے کی ایک عادت سی ڈیویلپ ہو جاتی ہے ہم اگلے کو تو کوئیسٹن کرتے ہی ہیں لیکن ہم بار بار ہر موڈ پہ یہ بھی کوئیسٹن کرتے ہیں کہ میں جو لکھ رہی ہوں یا میں جو سوچ رہی ہوں اس میں میری رائے ہے یا اس میں ان کی رائے ہے جو ایکچولی اس سیچویشن کو اس میں کسی نہ کسی طرح سے ان کا سٹیک ہے تو یہ چیز میں دیکھتے ہوں کہ یہ بہت مائٹر کرتی ہے کہ آپ جس وقت کوئی بھی کہانی لکھ رہے ہیں کسی بھی ٹاپک کو پرسیو کر رہے ہیں تو اپنی رائے کیسے پیچھے رکھیں ایک ایک لفظ پہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ لفظ کہنا جو ہے کیا یہ ججمنٹل تو نہیں کہیں ہو جائے گا کہیں اس میں میرا اپنا اپینین تو نہیں آ جائے گا تو وہ چیز میں دیکھتے ہوں کہ جب لینگویج میں ایک فرق نیوز رائٹنگ کے مجھے نظر آتا ہے کہ جب ہم یہاں پہ خبریں دیکھتے ہیں تو لوگ بھی شکایچے کرتے ہیں کہ جی سنسنی خیز ہوتی ہیں خبریں ہمیں خود لوگ وائس آمیرکہ کے پلاتفرم آگے کہتے ہیں جی ہمیں آپ کی خبر اس لیے سننے کا مزا آتا ہے کہ اس میں سنسنی نہیں ہوتی ہم سے ان کے پریشان نہیں ہو جاتے کیونکہ جب ہم میں ٹریننگ ہی یہ دی جاتی ہے کہ آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اس میں جذبات جو ہیں وہ پڑھنے والا خود آپ کے انٹ پہ وائس آمیرکہ وی بی سی اور دیگر ادارے جو ہیں وہ ٹوٹلی آنبائس ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا فریڈوم آف ایکسپریشن ایک بات ہم کرتے ہیں یہاں بھی کرتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں فریڈوم آف ایکسپریشن کے لیے جب پاکستانی جنرلزم کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بات کرنے کی آزادی نہیں ہے کیا امریکہ میں بات کرنے کی آزادی ہے مکمل دیکھئے یہاں سے کمپیر کروں تو واقعی بہت زیادہ آزادی ہے اور اگین اس میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ تنقید بھی ہوتی ہے بیک لیش بھی آتا ہے لیکن ہمیں کام کرتے ہوئے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اگر ہم یہ لکھ دیں گے یا اس چیز کے اوپر ریپورٹ کریں گے تو ہمارے لئے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور اس میں یہ کہ ہمیں اپنے انڈ سے پوری ڈیو ڈیلیجنس جس کو کہا جاتا ہے وہ کرنی پڑتے ہیں کہ جی آپ دونوں طرف کی بات دیکھیں جلد بازی میں نہ ریپورٹ کریں حقائق کو اچھی طرح سے ان کو ڈبل چیک کر لیں اور یہ بہت ضروری بنا لیں اپنے لئے کہ جو بھی مختلف پارٹیز ہیں اس خبر میں ان سب کا نکتہ نظر اس میں ضرور شامل ہو تو مشکلات بھی آتی ہیں بعض وقت انکار بھی کر دیا جاتا ہے انٹریو دینے سے وہ سب مسائل جن کا آپ لوگ یہاں سامنا کرتے ہیں ہم ان کا کرتے ہیں لیکن ایک اوورالک انوائرمنٹ ہے جہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ضروری کام ہے اور یہ کرنا ہے تو جہاں تک اگر میں آپ کو وائس آف امریکہ کے ایک مثال کو اکلی دوں تو یہ ہے کہ ہم ویسے تو کانگریس کی طرف سے فنڈنگ آتی ہے وائس آف امریکہ کی بجٹ انہی کے طرف سے آتا ہے لیکن ایک فائر وال ہے جو گورنٹ کی اور دیگر اداروں کی انٹریفیرنس کو کمپلیٹلی بلوک کر دیتی ہے تو اگر میں کوئی سٹوری کروں اور مجھے کہا جائے کہ جی خوش نہیں ہیں فلان ادارہ یا فلان شخص اس سے تو میں اس سے اس کے بارے میں میرے پر کوئی دباؤ نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتی میں وہ شکایت جو ہے وہ اپنے جو ہمارا جو ایریٹوریل بورڈ ہے ان تک پہنچا دوں گی وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا جی شکایت اس بنیاد پہ کہ ان کا موقف درست طریقے سے نہیں آیا یا اس بنیاد پہ کہ ان کو یہ سٹوری پسند نہیں آ رہی اگر پسند نہیں آ رہی تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے لیکن اگر لگتا ہے کہ آپ کا موقف اس میں درست انداز سے نہیں شامل کیا گیا تو پھر ہم وہ اپنی تصحیح ضرور کر سکتے ہیں جی آپ کو لگتا ہے کہ پریشرز کا فرق ہے مسائل ہر جگہ پر ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا سارا کہ ہم عمومن جب بھی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو کمپیئر کرتے ہیں بہت کم لوگ یہاں پر انٹرنیشنل میڈیا تک رسائی رکھتے ہیں ایون نہ تو وہ اس کو پڑھتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ اس میں اپنا فیڈ بیک دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو کہ جنرلزم کو پڑھنا چاہتے ہیں جب ریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ سرویسز بی بی سی ورل سرویس وائس و امریکہ سرویسز سم ٹائم میں یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کی جو انٹی سٹیٹ پالیسیز ہیں ان کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دکھایا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے جیسے کہ اگر بات ہوتی ہے کسی خاص ادارے کی خلاف بات ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں کچھ برا ہو رہا ہے تو اس کو ایکسٹرا اورنری وہاں پر کوریش ملتی ہے انٹرنیشنلی بجائے ہمارے میڈیا کے تو یہ بھی کہیں کوئی ایک پالیسی تو نہیں ہے بائسنس تو نہیں ہے کیا وجہ اس کی پالیسی نہیں ہے میں اس میں ہی کہوں گے کہ اس میں پڑھنے والے کا اپنا بھی بہت زیادہ تاثر جو ہوتا ہے وہ شامل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا جو کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں وہ حقیقت میں مبنی نہیں ہیں کیا وہ ہو نہیں رہا کیا اس کے بارے میں بات کرنی ضروری نہیں ہے تو ان چیزوں کو دیکھا جائے جب یہ لگ رہا ہے کہ جی اس سٹوری میں پاکستان پر بہت تنقید کی گئی ہے کیا وہ تنقید غلط ہے کیا وہ افواہوں پر مبنی ہے جن کی آواز اس ریپورٹ میں شامل کی گئی ہے کیا وہ آثنٹیک ریلائیبل سورسز نہیں ہیں اگر وہ سب ہیں تو پھر آ جا کے بعد سے آ جاتی ہے کہ اچھا میں یہ سننا چاہتا ہوں یا نہیں سننا چاہتا تو پھر قارب پہ یہ منصر ہے کہ نہیں سننا چاہتے آپ تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ آزاد ہیں اس سے اختلاف کرنے کے لئے بھی اس کو نا پسند کرنے کے لئے بھی لیکن ہمارے لئے جو چیز میٹر کرتی اہمیت رکھتی ہے کہ کیا یہ سچ ہے یا نہیں کیا یہ درست ہے یا نہیں تو ہم اس بیسس پہ کم از کم میں کام نہیں کرتی ہم جب بطور سیرویز بطور گروپ کام کرتے ہیں تو ہمارا کریٹیریا یہ نہیں ہوتا کہ جی کتنی تنقید کر سکتے ہیں ہمارا کریٹیریا یہ ہوتا ہے کہ جی یہ خبر ہے یہ کتنی اہم ہے یہ اتنی اہم ہے کہ اس کو ریپورٹ کیا جائے یا ہم اس پہ اپنا وقت لگائیں اگر اتنی اہم ہے تو پھر اس کے سارے جو پہلو ہیں وہ پیش کیا جائیں اپنی تصحیبی ہم کرتے رہتے ہیں ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جن کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی آواز کم سامنے آ رہی ہے وہ ہم سے بات کریں لاہور سے ہی لاہور سے بلونگ کرتی ہیں اچھا یہاں سے وائس آف امریکہ واشنگٹن سٹوڈیو تک جانے میں کن مسائل کا سامنا پڑا کبھی لائف میں کوئی ایسی سٹوری جہاں پر دل دہل گیا ہو کہ یہ سب سے مشکل سٹوری ہے میری لائف کی کوئی ایسا واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں میں ہی کہوں گے لکیلی ایسی سٹوری تو نہیں ہاں ایک سٹوری ایسی تھی بلکہ میں بتاؤں اور وہ ایسی سٹوری تھی جس نے مجھے یہ سمجھنا مطلب یہ سکھا دیا وہ ایک ایسی سٹوری تھی جس نے مجھے یہ سکھا دیا کہ انسان ہر جگہ ایک ہی جیسا ہے اور یہ سٹوری میں نے کی تھی ایک ایسی خاتون کے اوپر جن کا پورا چہرہ ایک تضاب کے حملے میں بلکل خراب ہو گیا تھا اور وہ حملہ ان پر ان کے سابق شوہر نے کیا تھا وہ ایک امریکن سفید فارم خاتون تھی ایک نرس تھی ان کے جو سابق شوہر تھے انہوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کا چہرہ بلکل بگڑ گیا اور وہ دنیا کے ان چند افراد میں سے تھی جن کا فل فیس ٹرانسپلانٹ ہوا تھا تو جب میں وہ سٹوری کر رہی تھی تو میرے ذہن میں بار بار یہ چیز پیدا ہوئی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جنوبی ایشاہ کا مسئلہ ہے یا کم ترقی آفتہ ملکوں کا مسئلہ ہے یا ان ملکوں کا مسئلہ ہے جہاں پہ پدر شاہی نظام ہے کھل کر ہوتی ہے وہاں پہ ایک عورت کے ساتھ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں انسان اندر سے ایک ہی جیسا ہے اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں ظلم کرنے والے بھی ہیں سہنے والے بھی ہیں آواز اٹھانے والے بھی ہیں تو وہ سٹوری میرے لئے میں کہوں گے کہ میری جادگار ترین سٹوریز میں سے ہے نفسیاتی مسئلہ ہے دنیا کی کہیں بھی ہو سکتا ہے اچھا لاسٹ پسٹ میرا یہ ہوگا سارا کہ فورا فیمل جرنلزم کیسے فیلڈ ہے جب ہمارے پاس نیو انٹرنز آتے ہیں اور ہماری سینئرز جب انہیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم لوگ انتے ہیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریکومنڈ نہیں کرتے کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں کیونکہ پاکستان میں میڈیا کے حالات یہ تاثر ہے کہ زیادہ اچھے نہیں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنی سٹرگل کی ہے ماشاءاللہ اچھی جگہ پر پوزیشن پریں میرا بھی ایک اچھا ایکسپیرینس ہے فیمل جرنلزم جو آنے والی ہیں فیلڈ میں ان کے لئے کیا میسیج ہے آپ کا دیکھیں اگر تو پیسہ کمانا ہے تو باقی یہ کوئی بہتری فیلڈ نہیں ہے وہ اس لئے کہ کمپیٹیشن اتنا بڑھ چکا ہے ایک زمانہ تھا کہ صرف ٹی وی کے چینلز تھے اور نئے نئے تھے تو بہت پیسہ مل جاتا تھا اب یہ کہ کمپیٹیشن اتنا ہے کہ اب پیسے ظاہر ہے کہ اگر صرف مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو کم ہے پھر میڈیا ایوالو اس طرح سے بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ٹیڈیشنل ذرائع جو ہیں وہ اپنی وہ اب کم ہوتے جارہے ہیں جیسے اخبار بہت سے بند ہو گئے امریکہ میں بھی بہت سے میکزینز بند ہوئے اور سوشل میڈیا کی طرف رجھان لوگوں کا زیادہ جارہا اور پڑھنے والی کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ مجھے فری میں یہ ساری کانٹنٹ مل بھی جائے تو فینانشلی یہ فیل اگر میں بہت رکمنڈ نہ بھی کروں تو میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھی فیل اس لحاظ سے ہے کہ جو شکایتیں ہم گھر میں بیٹھ کے اپنے ڈروائنگ رونز میں کرتے ہیں حالات کے بارے میں جب آپ صحافی بنتے ہیں آپ کو ان کی سمجھ بھی آتی ہے اور آپ کے پاس پھر یہ موقع آجاتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے کس چیز پہ توجہ دیں کس چیز پہ توجہ نہ دیں تو وہ جو ہم دیکھ کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ اس سائٹ پہ آ جاتے ہیں جہاں آپ سمجھ کے تنقید بھی کرتے ہیں اور تفصیل بھی دیتے ہیں بالکل بالکل اپنے آپ کو بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو گھروم کرنے کا بڑا موقع ملتا ہے کیونکہ آپ کو دنیا کی حقیقت پتا چلتی ہے اور پھر آپ لوگوں تک وہ حقیقت پہنچاتے ہیں تو بہت بڑی ذمہ داری ہے بڑی سنجیدہ یہ جوب ہے یہ ایسی جوب نہیں ہے جس کو کوئی لائٹلی لے سکے محنت طلب ہے خواتین کے لئے میں یہ کہوں گی کہ مشکل پروفیشن تب ہو جاتا ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کو سپیس نہیں مل رہی آزادی سے آنے جانے کی بات کرنے کی لوگوں سے ملنے کی وہ آزادی باز وقت تھوڑا سا لڑکے اپنے لئے خود نکالنی پڑتی ہے جنہ داروں میں مدد مل جائے سپورٹ مل جائے وہاں پہ پھر کام کرنا اور بھی اچھا ہو جاتا ہے لیکن میں کہوں گے کہ مرد اور عورت کا ڈیفرنس نہ دیکھیں نوکری کرتے ہوئے بھی نوکری لیتے ہوئے بھی نوکری دیتے ہوئے بھی اس فیلڈ میں پیشن کو دیکھیں کہ آپ میں کتنا پیشن ہے اور امید یہ ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہے جس نے آپ کو جاب دی نہیں ہے وہ آپ کا پیشن دیکھ سکے کہ یہ کتنی حمد کے ساتھ باہر نکلی ہیں نکلے ہیں کام کرنے کے لئے جنڈر کو ذرا پیچھے کریں گے اور پیشن کو آگے کریں گے تو کام بھی آسان ہو جائے گا اور پھر یہ جو سوال بڑا جائز سوال ہے کہ خواتین کے لئے کیسا ہے پھر وہ سوال بھی مجھے لگتا ہے کہ خواتین بھی اپنے آپ سے کم پوچھیں گی اور وہ دیکھیں گے کہ میں کیا کر کے لے کے آئی ہوں سارا آپ ہمارے پاس جو ہے بہت زبردست ایکزیمپل ہیں کہ پاکستان کی شہری ہوتے ہوئے امریکہ جیسے ملک میں اب ایک نام بھی بنایا اور ایک رول موڈل کے طور پر تو اس امید کے ساتھ کہ پاکستانی جنرلزم بھی جو ہے وہ وقت کے ساتھ اگر ایوالو ہو رہی ہے تو بہتری کی طرف جائے گی